السلام علیکم فرینڈز ارم الیکٹرونک میں آپ کو خوش آمدید آئیے آج ہم چارج ایبل لائٹ تورچ لائٹ اس کے اوپر اپنے ویڈیو بنائیے یہ میں آپ کو تین موڈل دکھاتا ہوں یہ ایک ڈبل اوپشن ہے یعنی کہ ایک تورچ بھی ہے اور اس میں فرنٹ لائٹ بھی ہے یہ سینٹر والی جو ہے یہ بھی تورچ لائٹ ہے بڑے لینز کے ساتھ اور ایک یہ لائٹ جو ہے یہ بھی تورچ ہی ہے چھوٹی ریچارجیبل تورچ ہے یہ بہت ہی مفید بہت ہی اچھا یعنی کہ بیک اپ دینے والی ہیں یہ یہ میرے پاس کافی عرصے سے چلا رہا ہوں میں سے بنا رہا ہوں اسے اور دو دو تین تین سال تک یہ ماشاءاللہ اچھی چلتی ہے تو آئیے اب اسے ہم بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں یہ لیچیم آئین کا ایک سیل لے لیجیے اٹھارہ چھے سو پچاس ریچارجیبل ہوتا ہے یہ 3.7 ہوتا ہے یہ میکسیمم 4.2 تک جاتا ہے یہ ریزیسٹر ہے ایک اوم اور ہاف وارٹ کا ہے یہ یہ ایک سٹچ بٹن لے لیجیے سوچ یہ اس میں آن آف کرنے کے لیے کام آئے گا یہ 4056 چارجنگ موڈیول ہے اس میں فل چارج اور جو ہے وہ چارجنگ LED بھی شو کرے گی اور یہ فل چارج پر کٹوپ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہم اس میں لگائیں گے یہ شرنگ ٹیوب ہے یہ ہم اس میں یوز کریں گے کور کے طور پر اور یہ اس کا لینڈز کور کے ساتھ لے لیجیے گا یہ اس میں ڈائیگنل کے حساب سے کچھ لینے پڑتے ہیں ہمیں یعنی کہ بیم بنتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ آپ سکھا لے لیجیے اس کے اوپر یہ LED ہم اس پہ جو ہے وہ سولڈر کریں گے یہ سکھا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے درمیان ایک ہیٹ کا پیسٹ لگا لینے سے جو ہے وہ LED جلدی خراب نہیں ہوتی یہ ایک ٹانگ اس کی سولڈر کرنے کے بعد پیسٹ ضرور لگا لیجیے پیسٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی LED جلدی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھئے میں اس میں پیسٹ بھی لگا لیا اور اسے میں نے سولڈر بھی کر لیا اور یہ بلب آپ کا ready ہو چکا ہے یہ جو پیسٹ ہم ہیٹ ڈیسیپیشن کیلئے لگاتے یعنی کہ ہیٹ جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے یہ ہم نے سیل کے اوپر جو ہے وہ الف کی مدد مدد یہ موڈ چھپکا دی ہم نے یہ موڈ اچھی طریقے سے چھپک چکا اس پہ تھوڑی دیر سے دبا رکھیں دبا کے رکھیں چاکہ یہ صحی طریقے سے چھپک جائے یہ سیل کے سینٹر میں جہاں connection لگے گا ہمارا minus کا یہ سے تھوڑا رف کر لیجی اس کے بعد ایک تار کا ٹکڑ لے کے اور بی مائنس پہ آپ لکھا دیں گے اس کے بعد یہ button ہے button کو پھلے آپ رف کر لیجی solder کر لیجی یہ solder کرنے کے بعد رف ہو جائے تو اس سے آپ جہے وہ سیل کے اوپر solder کر دیں گے آئی اس اب ہم سیل کے اوپر solder کر دیتا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر اس کو solder کر دیا چاہے تو button کے نیچے کچھ چپکا دیں اس کو lp کے علاوہ کوئی double tape وغیرہ سے چپکا سکتے لیکن میرے case میں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ button لگ چکا ہے ایک connection minus کا connection اوپر آ چکا ہے اس میں میں یہ بتا دوں کہ اس میں جو charging module ہے اس سے ہم out نہیں لے رہے out سے voltage نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اکثر problem آ جاتی ہے جلدی بند ہو جاتی ہے لائٹ چارج نہیں ہوتی یہ issues کے اندر آ جاتے یہ دیکھیں اور resistor بھی ایک اوم کا ہم نے اس پر solder کر دیا ہے یہ جو لائٹ ہم نے بنا کر رکھی دی بلپ اسے بھی ہم اوپر لگا لیں لیکن یہ cell کیونکہ plus point ہے اور اس لئے ہم اس کے اوپر double tape لگا کے اس کو cover کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم solder کر لیتے ہیں LED کو wire solder کر لیتے یہ positive point ہے یہ directly ہم cell کے positive پہ لگا دیں گے یہ direct positive اسے مل گیا اب ہم double tape سے cover کر دیتے ہیں تاکہ short circuit ہونے کا خطشہ نہ رہے جی میں double tape لگا رہا ہوں دونوں طرف یہ اچھی طرح لگ گئی اب یہ double tape سے cover آٹھا گئے اور یہ ہم اسے easily اس کے اوپر لگا دیں گے یہ LED کا سکھ اوپر رکھ دبا دیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے یہ cover بھی چڑھا دیا اس لینس ہے اس کا یہ ہم اسے میجر کر لیں گے کہ کتنا بڑا ہمیں اس کی lead رکھ نی ہے resistor کی یہ دیکھیں گھم آکے ایک اندازے کے مطابق ہم نے اتنا حصہ کاٹ لیا اس کے اوپر ہم نے یہ heat shitting tube ہے یہ چڑھا دیں اس سے یہ رہے گا کہ یہ cover رہے اور short circuit کا خدشہ نہیں رہے گا یاد رکھیں اس میں short circuit سے بچانے کے لیے ہمیں جتنا ہو سکے اس میں جو ہے وہ کریں مطلب جتنا احتیاط ہو سکے ہمیں اس میں کرنی چاہئے کیونکہ کرنے کے بعد اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی ہمیں لگانا ہے بیٹری پوزیٹیو بی پلس سے لے کر اور اوپر جہاں ہم نے LED پہ ایک connection لگایا ہے وہاں تک ہم اتنا ہم کاٹ لیں گے اس کے بعد اس وائر کو اس پہ solder کر دیں گے اس پہ solder ہو گیا اب یہ positive اور negative دونوں جو ہے circuit کو مل گئے اب اچھی طریقے سے یہ سارے جتنے بھی components کو set کر لیجئے یہ اوپر لگا کے دیکھ لیجئے بلکل perfect لگ گیا یہ بیٹ گیا اس کو charge کر کے check کر لیتے یہ دیکھ کیونکہ battery بلکل full ہے اس وقت اس وجہ سے یہ light show کر یہ blue color کی ورنہ یہ rate show کرتی ہم اس تھوڑا سا use کرنے کے بعد بھی آپ کو check کروائیں گے تو اس ویڈیو کو end تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ اچھے طریقے سے یہ ہے وہ end میں کس طریقے سے ہم نے لائٹ بنا دی گئے یہ ہم نے اس میں بلکل perfect connection کر لی ہے یہ دیکھی بلکل صحیح جل رہے ہے اب یہ tape کا ٹکڑا کا ٹ کے آپ اس میں یہ کر لی جو آپ کا lens ہے اس کے round جو ہے وہ آپ یہ لگا لیں گے تو تھوڑا سا سیکیور ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل سیکیور ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر آپ کاٹ کے سرکٹ کے اوپر بھی لگا دیں گے تو اس سے بھی کافی مضبوطی آ جائے گی یہ شرنگ ٹیوب ہے پلاسٹک ہے یہ ہم اس کے اوپر اس سے cover چڑھائیں گے دیکھیں میں نے اس میں دوسرے بھی چڑھا لیے تھی اپنا ٹیپ لگا لی تھی یہ سے ہم ہیٹ دیں گے تو یہ سکڑنا شروع ہو جائے گی شرنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس سے آپ ہیٹ دیتے جائیں گے تو یہ ایک شیپ اس میں بنتا جائے گا اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے اس پہ ہم ایک کے بجائے دو cover چڑھائیں گے تاکہ صحیح مضبوط ہی آ جائے اس میں یہ اوکے ہو گئی اب ہم دوسری جو ہے اس لئے وہ چڑھاتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ بھی second والی میں آ گیا اس کے ناف سے ہم نے کا ٹیوب ملتی ہے ہم نے ہیٹ دے دیا دونے طرف سے برابر رکھیں تاکہ چھوٹا بڑا نہ ہو اور نیچے سے یہ کھلا رہ جاتا ہے یہ دیکھیں شرنگ ہونا شروع ہو یہ ہوئی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایسی دو تین موڈل بنایا ہے اور اس میں فرنٹ LED بھی ہیں اراؤنڈ 9 LED سامنے ہیں اور باقی LED ایک اوپر torch ہیں اوپر آپ کو سٹارٹ میں نے دکھا تھا تین موڈل وہ میرے اپنے استعمال میں ہے یہ دیکھئے یہ سارا کام ہو چکا اب ہم صرف جو کام کی جگہ ہیں اس سے یہ پلاسٹک ہٹھا لیں یہ چارجنگ کی جگہ ہے یہاں سے ہم اسے چارج کریں گے چارجنگ لیڈی کافی عرصہ چل جاتی ہیں دو دو تین سال نگل جاتے ہیں اس میں اگر خراب ہوتے ہیں تو صرف وصرف بٹن کاربن جانے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں یا پھر چارجنگ جیک گلتی سے اگر کسی نے الٹا کر کے لگا دیا چارجنگ وائر کو تو اس کی وجہ سے بھی یہ پروبلم آ جاتی ہے کہ جیک خراب جاتا ہے لیکن بیٹریز اس کی اوکے رہتی ہیں مین بیک اپ بگر بیٹریز ملتا ہے یہ دیکھیں ہم نے صحیح طریقے سے اسے کٹ لیا ایکسٹرا جو بھی تھا یہ بٹن کا بھی ہم نے اوپر سے جو گولائی ہے یہ بنا کے ہم نے چاکو سے کٹ لیا اسے یہ سجیگل نائف کلاتا ہے یہ دیکھیں اس پہ تھوڑی سی ہیٹ دیں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا ہم نے ہیٹ دے دی اس پہ پرفیکٹ ہو گیا بلکل اوکے ہو گیا یہ یہ دیکھیں بڈن بھی بائر آ گیا یہ سٹیکر ہے جو ہم اکثر بائک بگر بچڑاتے ہیں اس کی ہم نے کٹنگ کر لی چھوٹی چھوٹی پٹیاں اب اس کے کونوں پہ لائٹ کے کونوں پہ لگائیں گے تھوڑی سی خوبصورت ہی آ جائے گی اس میں خوبصورت لائٹ بن جائے گی یہ دیکھیں ہم نے سائیڈوں پہ اور اوپر یہ لائٹ بچڑا لی ہے یہ دیکھیں خوبصورت لگ رہی کافی بیک اپ بھی اچھا خوبصورت بھی ہے موسیقی